بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اس داستان کی پہلی قسط ملاحظہ فرمائیں دیلی کی تھیار جیل سے فرار ہونے والے ان سر بکف مجاہدین کی لہو رنگ داستان جنہوں نے دشمن کی سر زمین میں خصوصاً دیلی میں بارتی خفیہ ایجنسی راہ کو قدم قدم پر شکست فاش دیتے ہوئے دشمن پر کاری ضربیں لگائی ملک دشمن علیہ سر نے ان کا جذبہ جہاز سر کرنے کی سر توڑ کوششیں کی مگر آزادی کی ان متوالوں نے جذبہ ایمانی وطن پرستی قومی غیرت و حمیت کے بل پر آگ اور دھوئے کے سمدروں کو پار کر کے جس طرح دادے شجاہ دی وہ ہماری قوموں ملی تاریخ کا ایک سنہرہ باب ہے افرادی قوت اور اسلے کی کمی کے باوجود ان سر بکف مجاہدین نے دشمن کے ناپاک منصوبوں کو اپنی خدا دا صلاحیت سے ہمیشہ ناکام بنایا بودگیاں گمیاں کے ڈال کر زندگی گزارنا ان کے دل دہلا دینے والے مارکوں میں دیکھا جا سکتا ہے دیلی شہ سے چند کلومیٹر کے فصلے پر واقع تیہاڑ نامی وہ چھوٹا سا قصبہ اس جیل کے دم سے آباد ہے جس کی سنگین اونچی دیواروں کے پیچھے قیدیوں کی طرح ہزاروں ایسی داستانیں بھی مبہوس ہیں جن کا ایک ایک لفظ انسانیت کے رونٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے وقت کے بے زبان ہیبلے نے ان اونچی دیواروں کے اندر انسانیت کو سیسکتے ہوئے دیکھا ہے ہزاروں بے گناہوں کو ایڈیاں رگڑ رگڑ کر دم توڑتے ہوئے دیکھ کر بے زبان وقت بھی اپنیاں کے بند کرنے پر مجبور ہو گیا یا انسان انسان پر ایسے ایسے مظالم ڈائے بے گناہ قیدیوں پر تشدد کے ایسے ایسی عربے استعمال کیے کہ ان متشدد قیدیوں کی طرح وقت کے بھی پر پھڑ پھڑا کر رہے گئے اونچی دیواروں والی اس جیل کی تاریخ کے بارے میں تو معلوم ہے کہ یہ کب اور کیسے وجود میں آئی لیکن تھیار نامی اس قصبے کے بارے میں کچھ کہنا ذرا مشکل ہے سدیوں پہلے یہ ایک چھوٹی سی بستی ہوا کرتی تھی چند کچھے مکانات اور گاس پھونس کے جوپڑے جن کے چاروں طرف دور دور تک ویرانہ تھا پھر یوں ہوا کہ دیلی کے اکام نے خطرناک قیدیوں کے لیے ایک الگ اور مضبوط جیل کی ضرورت محسوس کی ایک ایسی جیل جہاں سے قیدی فرار نہ ہو سکے اس کے لیے دیلی شہر سے چند مل دور ویرانے میں جوپڑیوں اور کچھے مکانوں پر مشتمل تیہار نامیں اس چھوٹی سی بستی کا انتخاب کیا گیا پہلے یہ جیل بہت چھوٹی سی تھی یا صرف چند انتائی خطرناک قیدیوں کو رکھا جاتا پھر وقت گتنے کے ساتھ ساتھ خطرناک قیدیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا ہندوستان میں فرنگی سرکار کی پالیسیاں جنتا کو سرکار کے خلاف سر اوبارنے پر مجبور کرنے لگی ہند میں فرنگیوں کا تلیسم ٹوٹنے لگا سیاسی سورشوں کے ساتھ سنگین نویتوں کے جرائم میں بدتدریج اضافہ ہوتا گیا بعض علاقوں میں تو عملاً قاتلوں اور ڈاکوں کا راج تھا انگریز سرکار ان سے نبرد آدماء تھی جرائم کے حوالے سے دیلی کی صورتحال سب سے اگتر تھی پکڑے جانے والے خطرناک مجرموں کو لمبی سزا بھگنے کے لیے تیہار جیل بھی دیا جاتا تیہار جیل کو تنگی داما کی شکایت رہنے لگی اس ہی شکایت کے عضالے کے لیے جیل کی دیواریں بھی وقتاً فوقتاً وسط اختیار کر دی گئی دیلی کی تیہار جیل نے بہت جلد عالم گیر شورت حاصل کر لی دیلی شہر میں لال کلہ اور اس کے دواب عبراہیم لودی اور ہمائیوں کے مقابر کے بعد اگر کسی مشہور عمارت کا نام آتا ہے تو وہ تیہار جیل ہے لال کلہ لودی کا مقبرہ اور شہنشاہ ہمائیوں کے مقبرے کے پاسے منظر میں تو مغلیہ دور کے جاو جلار اور عظمت کی داستانیں موجود ہیں لیکن تیہار جیل کی تاریخ ظلموں جبر تشدد بربریت انسانیت سول اور روح فرساد داستانوں سے رقم ہے وقت نے اس جیل میں بڑے بڑے سورماؤں کو ایڈیاں رگڑ رگڑ کر مرتے دیکھا ہے ان میں وہ سیاست دان بھی ہیں جنہوں نے حکومت وقت کے خلاف آواز اٹھائی وہ قاتل اور ڈاکو بھی ہیں جنہوں نے انسانی خون سے ہولی کھیلی لاشو پر کہہ کے لگائے وہ لوگ بھی اس جیل میں دم توڑتے دیکھے گئے جو بے گناہ تھے اور کسی نا کردہ جرم میں پکڑے گئے حالمگیر شورت رکھنے والی صدی کا صفاق ترین قاتل چارلیس سوبراج آج بھی اسی جیل کی دیواروں کے پیچھے بند زندگی کی گڑیاں گھنڈا ہے جس نے اپنی شناکت منوانے کے لیے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہزاروں بے گناہ انسانوں کو بے دردی سے موت کی نیم سلا دی جا یہاں وہ جیالے سکھ اور کشمیری بھی تھے جنہوں نے بھارت کی غلامی کا توک اتار پھینکا اور آزادی کا پرچم بلند کیے سر سے کفر باندھے آتش نمرود میں کھود گئے تھیار جیل کی آہنی صداق اور سنگین دیواروں کے پیچھے موت کو گلے لگانے والوں میں بہت سے ایسے جالے بھی شامل ہیں جنہوں نے بارتی سرکار سے اپنا حق مانگا تھا آزادی سے زندہ رہنے کا حق تھیار جیل کی دیواریں آج بھی کشمیری حریت پسند لیڈر مقبول بٹ کے خون کے چھینٹوں سے داغ دار ہیں جسے آزادی مانگنے کے جرم میں پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا گیا کشمیری حریت پسند لیڈر مقبول بٹ کو پھانسی دینے جانے کے وقت تھیار جیل میں بہت کڑے افاظتی تضامات کیے گئے شکورٹی فورس میں اضافہ کیا گیا جیل کے ہر بلاک میں لا تعداد باوردی محافظوں کی علاوہ شکورٹی کے افراد بڑی تعداد میں قیادیوں کے بیس میں بھی جیل کے ہر حصے میں موجود تھے ان قیادیوں پر خاص طور سے دیگہ رکھی جاتی جن کا تعلق کشمیر سے تھا یا مسلمان تھے حکام کو اندیش آتا کہ مقبول بٹ کو پھانسی دیے جانے پر جیل میں ہنگامہ نہ ہو جائے مقبول بٹ کی پھانسی پر وادی کشمیر میں ہندو راج کے خلاف حریت پسندوں کی جیتو جہت تیز ہو گی ڈیلی میں بھی کشمیری ملی باشندوں نے ہندو راج کے خلاف مظاہرے کیے لیکن تیار جیل میں کچھ بھی نہ ہوا نہ کوئی مظاہرہ نہ کوئی ہنگامہ اس جیل میں اگرچہ چند ایسے کشمیری مسلمان قیدی بھی موجود تھے جنہیں اس الزام میں سلاکوں کے پیچھے بند کیا گیا تھا کہ ان کا تعلق کشمیریوں کی ایک عوریت پسند تحریک سے تھا لیبریشن فرنڈ سے وابستہ ہونا ہی ان کا سنگین جرم تھا اور وہ اپنی اس جرم کے سزا اس بدنامے زمانہ تیار جیل میں بھوکت رہے تھے سلیم کشمیری اور تارک سعید اس وقت بھی تیار جیل میں موجود تھے جب مقبول بٹ کو یہاں لیا گیا تھا اور وہ اس وقت بھی بھی جاتی تو کامیابی نہ ہوتی کیونکہ مقبول بٹ کو جیل کے ایک ایسے حصے میں رکھا گیا تھا جہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا بڑے سخت افاتی انتظامات تھے جیل کے اس حصے میں اور جب مقبول بٹ کو تختہ دار پر لٹکایا گیا تو بھی انہوں نے زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ان کے خلاف مزید الزامات آئید کر کے ان کی سزا میں اضافہ کر دیا جائے گا سلیم کشمیر اور تارک سعید کو تھیار جیل میں آئے ہوئے چار سال سے زیادہ ہو چکے تھے ان دونوں کی پہلی ملاقات جمعوں میں ہوئی تھی سلیم کا تعلق بارت کے زیر تسلط وادی کشمیر کے ایک قصب پہل گام سے تھا جبکہ تارک سعید آداد کشمیر کے قصب باغ کا رہنے والا تھا وہ دونوں نوجوان تھے اور ہر کشمیری نوجوان کی طرح وہ بھی وادی کشمیر کو غاصب ہندووں کے تسلط سے آزاد کرانا چاہتے تھے وہ آزاد وطن کی فضا میں سانس لینا چاہتے تھے اور یہ مشترک کا مقصد ہی انہیں ایک جگہ لے آیا تھا لیبریشن فرنٹ میں شامل ہونے کے بعد اونچے پہاڑوں میں واقع ایک چھوٹے سے تربیتی کیم میں ان دونوں نے پہلی بار ایک دوسرے کو دیکھا تھا لیکن باقاعدہ تعروف حاصل نہیں ہو سکا تھا تربیتی کیم ختم ہونے کے تقریبا دو ماہ بعد تارک سعید کو اطلاع ملی اکیسے لیبریشن کی طرف سے ایک نائد اہم مشن کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے اسے مشن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا لیکن مقررہ تاریخ تک جمعوں کے قریب ایک خفیہ مقام پر پہنچنے کا حکم دے دیا گیا ان دنوں کشمیری عریت پرستوں کی مختلف تحریکیں ہندو سامراج کے خلاف بڑی گرم جوشی کا مظہرہ کر رہی تھی جس کی وجہ سے آداد کشمیر سے مقبودہ کشمیر میں داخل ہونا خاصا مشکل کام تھا لیکن تارک سعید کسی نہ کسی طرح جمعوں میں پہنچنے میں کام جاب ہو گیا اور پھر جمعوں شہر سے چند میل دور پہاڑوں میں گیری ہوئی ایک چھوٹی سی بستی تک پہنچنے میں اسے کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی اس کا میدبان ایک بوڑا چرباہ تھا جس کے سر کے بال برف کی طرح سفید دے تارک سعید کے اندازے کے مطابق اس کی عمر پچھتر کے لگ بھگ ضرور ہوگی لیکن مسافہ کرتے ہوئے تارک نے اس میں جوانوں جیسی طاقت کا احساس کیا تھا اس کا لباس بوسیدہ اور چہرے پر حسرت تھی لیکن آنکھوں سے ایک عظم جھلکتا تھا تارک سعید کی حالت بھی خستہ حال تھی پھٹا ہوا لباس ٹوٹے ہوئے جھوتے اور افلاس زدہ چہرہ دیکھ کر اس کی حیثیت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا اس کی حالت ان کشمیری مسلمانوں سے مختلف نان تھی جو غربت و افلاس کی چکی میں پھٹ رہے تھے وادی میں تمام وسائل پر ہندووں کا قبضہ تھا اور دولت و طاقت کے بل بھوتے پاری وہ ان افلاس زدہ مسلمانوں پر مسلط تھے لیکن وہ اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ ان فاقہ زدہ چہروں پر چمکتی ہوئے آنکھوں کے پیچھے جو طوفان مچل رہے ہیں وہ انہیں خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائیں گے وہ بڑا چروہا شہراز تھا اس نے بڑی گرم جوشی سے تارک سعید کو خوش شاملید کہا یہ بستی صرف سات گروں پر مشتمل تھی سب کی سب مسلمان تھے اور ان کی گزر وقاد مویشیوں کی پرورش پر تھی تارک سعید کی حمد پر بستی کا کسی آدمی نے حیرت کا اظہار نہیں کیا اور نہ ہی بڑے شہراز سے کسی نے اس کے بارے میں پوچھا تارک سعید میلوں پیدل چلا تھا جب وہ بستی میں پہنچا تو شام ہونے کو تھی کچھ ہی دیر بعد چراغ روشن ہو گیا تارک سعید کھانا کھانے کے فورند بعد ہی گہری نیند سو گیا اور جب اس کی آنکھ کھنی تو دن کی روشنی پھیل چکی تھی وہ رات بر بے خبر سوتا رہا شکر ہے تم جاگ گئے میں تو سمجھی تھی کہ شاید اب تم کبھی نہ اٹھ سکو گے تارک کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے کانوں کے قریب جل ترنگ بجھوٹیوں بڑی سوریلی حواز تھی اس نے ایک جٹکے سے گردن گھما کر دیکھا اور پھر پلک جپکنا بھول گیا اس لڑکی کی عمر زیادہ سے زیادہ پندرہ سولہ سال رہی ہوگی شیب کی طرح رخصار ہرنی جیسی چمکدار بڑی بڑی سیاں آنکھیں گلاب کی پتیوں جیسی ناک اور پتلے پتلے ہونٹ اور انگڑائیاں لیتا ہوا شباب میں روشہ ہوں شیراز بابا کی پوتی سورج سوا نیزے پر آ گیا ہے اٹھو میں تمہارے لئے ناشتہ لے کر آئی ہوں لڑکی نے جواب دیا میں نے پوچھا تھا شیراز بابا کہاں ہیں تارک نے کہا بابا مویشی لے کر پارڑوں کی طرف چلے گئے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہارا خیال رکھوں اب اٹھ جاؤ نا ناشتہ تیار ہے تم شیراز بابا کی پوتی ہو بگر کل شام جب میں یہاں آیا تھا تو اس وقت تم نظر نہیں آئی تھی اب کہاں سے ٹپک پڑی ہو تارک نے اس کے چیرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا رات کو میں ساتھ والی بستی میں تھی میری سیلی کی شادی تھی ساری دوستیں اس کے گھر جماتی میں صبح ہی آئی ہوں وہ بستی یہاں سے صرف ایک ڈیڑ کوس کے فاصلے پر ہے پس اب تم اٹھ جاؤ مجھے اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں روشہ کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی تارک جمائیہ لیتا ہوئے بھائی رہا گیا شہراز کا یہ مکان تین چھوٹے چھوٹے کمروں پر مجتمل تھا دو کمرے ریائش کے لیے اور تیسرا سامان اور مویشیوں کے چارے وغیرہ کے لیے مقصوص تھا بس یہ کہ چاروں طرف تحدے لگا سبزہ تھا مکانوں کی پشت پر ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی اور سامنے کے رخ پر چند گز دور شفاف پانی کی ایک چھوٹی سی ندی بہ رہی تھی تارک نے ندی کے ٹھنڈے اور شفاف پانی سے موہا دھویا اور دیر تک کھڑا چاروں طرف پہلے ہوئے مرگزار کو دیکھتا رہا پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا واپس آ گیا روشہ اپنے مکان کے سامنے چولے کے قریب بیٹھی تھی چولے پر الومینیم کی کیتلی چڑی ہوئی تھی جو دھوئے سے بلکل سیاہ تھی چند قدم کے فاصلے پر بانس کی ایک چار پائی بھی چھی ہوئی تھی تارک چار پائی پر آلتی پالتی مال کر بیٹھ گیا چند منٹ بعد روشہ ناشتہ لے آئی ناشتہ سبز کیوے اور سوکھی روٹی پر مجتمل تھا تارک سوکھی روٹی کیوے میں بھگو بھگو کر کھانے لگا تم شہراد بابا کی پوتی ہو لیکن تم نے یہ نہیں بتایا کہ تمہارا باپ کہاں ہے کیا نام ہے اس کا میرے خیال میں اس گھر میں شہراد بابا اور تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں رہتا تارک نے کیوے کا گونڈ برتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے روشہ کی طرف دیکھا کسی مجاہد کی بیٹی سے یہ سوال پوچھنا بہت ہی غیر ضروری ہے کہ اس کا باپ کہاں ہے روشہ نے جواب دیا اوہ تارک نے مزید کوئی سوال نہیں کیا ناشتہ ختم کر کے اس نے چراغہ کا راستہ پوچھا تو روشہ نے اسے روک لیا تم بستی سے باہر نہیں نکلو گے یہ بابا کا حکم ہے کیوں تارک نے ملجیو نگاہوں سے اسے دیکھا سیکورٹی والے ان پاریوں میں خونی بیڑیوں کی طرح گھومتے ہیں اور تم جانتے ہو کہ ہم مسلمان اس مقبوضہ خطے میں کیسی قسم پری کی زندگی بسر کر رہے ہیں ہم پر جو ستم ڈائے جا رہے ہیں ان سے ساری دنیا واقف ہے بارتی درندے جس کو چاہیں پکڑ کر لے جاتے ہیں ہر پکڑے جانے والے مسلمان پر صرف ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ کسی عوریت پرست تنظیم کا جاسوس ہے یا پاکستان کا ایجینٹ ہے وہ چند روز پہلے بھی یہاں سے ایک بے گناہ کو پکڑ کر لے گئے تھے جس کا آج تک پتا نہیں چلا میں نہیں چاہتی کہ تم بھی ان درندوں کی ہاتھ لگ جاؤ جس خطے میں مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے پر تھولے ہوئے ہیں بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہارا خیال رکھو تم میرا خیال رکھو گی تارک نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا ہاں ایک مجاہد کی بیٹی ہوں اور بس بس تارک نے ہاتھ اٹھا کر اسے مدید کچھ کہنے سے روک دیا وہ روشہ کی بے باقی اور رضم کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا بہرحال اسے روشہ کے کہنے پر عمل کیا اور بستی سے باہر جانے کا ایرانتہ ترک کر دیا روشہ کچھ دیر تک گھر کے کام میں لگی رہی اور پھر بستی ہی میں اپنی ایک سیلی کے گھر چلی گئی تارک بان کی کھردری چارپائی پر لیٹا کبھی روشہ کے بارے میں اور کبھی اپنے مشن کے بارے میں سوچنے رکھتا اسے بتایا گیا تھا کہ مشن کے بارے میں تفصیلات شہراز بابا بتائے گا لیکن گزشتہ رات کھانا کھانے کے بعد وہ کچھ دیر تک وادی کی صورتحال کے بارے میں تو باتیں کرتے رہے لیکن شہراز بابا نے اسے مشن کے بارے میں ایک لفظ تک نہیں بتایا تھا تارک کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس مشن میں صرف دو آدمی شامل ہوں گے ایک وہ خود اور دوسرا ایک اور اس دوسرے آدمی کو بھی اسی بستی میں پہنچنا تھا جو ابھی تک نہیں پہنچا تھا اور تارک یہ سوچ کر رہا گیا تھا کہ ممکن ہے دوسرے آدمی کی آمد کے بعد شہراز بابا انہیں اس مشن کے بارے میں بتایا روشہ اسے دوپیر کا کھانا کھلانے کے بعد پھر اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی تارک ٹیل تک وہ ندی پر چلا گیا اور دیر تک وہاں بیٹھا رہا پھر اچانے کی وادی فائرنگ کی آواز سے گھنج اٹھی اور وہ اچھل کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اس نے بستی کی طرف دیکھا وہاں کچھ نہیں تھا فائرنگ کی آواز ایک بار پھر سنائی دی پادوں میں باز گشت پیدا کرتی ہوئی آوازوں سے یہ انتظار لگانا دشوار تھا کہ فائرنگ کہاں پر ہو رہی تھی لیکن آواز زیادہ دور نہیں تھی وہ تیز جز قدم اٹھاتا ہوا بستی کی طرف چل پڑا روشہ مکان کے سامنے چولے میں لکڑیاں جلانے کی کوشش کر رہی تھی یہ فائرنگ کی آواز کیا سی تھی تارک نے اس کے قریب رکھ کر پوچھا یہ پہاڑ تو گولیوں کی آوازوں سے گھنجتے رہتے ہیں تم بیٹھو میں تمہارے لیے کیوا بنا رہی ہوں کچھ دیر میں بابا بھی مویشی لے کر آتے ہوں گے روشہ نے جواب دی اور ایک بار پھر چولے میں پھونکے مارنے لگی سائے لمبے ہو گئے سورج آہستہ پادوں کی طرف جھک رہا تھا تارک چارپائی پر بیٹھ کر روشہ کی طرف دیکھنے لگا تقریباً پندرہ منٹ بعد روشہ نے کیوا بنا کر کیتلی اور پیالی اس کے سامنے رکھ دی اور خود دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئی تارک نے کیوا پی کر پیالی رکھی ہی تھی کہ ایک نسوانی چیخ سن کر اچھل پڑا دبی سبی سے یہ چیخ کی آواز دائیں طرف سے آئی تھی روشہ بھی کام چھوڑ کر اس طرف دیکھنے لگی بس ہی کہ اور لوگ بھی گھروں سے نکل آئے تھے ان میں تین چار بوڑے مرد چھ سات عورتیں بچے اور تین ایسی عورتیں تھی جو جوانی کا سفر پورا کرنے کے بعد بڑاپے کی دیلیز پر قدم رکھ رہی تھی وہ سب اسی طرف دیکھ رہے تھے جہاں سے چیخوں کی آواز سنائی دے رہی تھی سب کی چیروں کے رنگ بدلے ہوئے تھے چیخوں کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی اور پھر کچھ ہی دیر بعد ایک ریڈوور عورت درختوں کی جون سے نکل کر سامنے آگئی اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا اور وہ بار بار لڑکڑا کر گر رہی تھی ارے یہ تو ماسی زینب ہے رشما کی ماں روشہ اس عورت کو دیکھ کر بدحواس ہوگی رشما کون تارک نے پوچھا میری سیلی ہی جس کی شادی ہونے والی ہے کل رات میں اس کی گھر گئی ہوئی تھی اللہ خیر کرے روشہ درختوں کی طرف دھوڑنے لگی بسی کے دوسرے لوگ بھی اسی طرف دھوڑ رہے تھے تارک بھی دھوڑنے لگا ماسی زینب ٹھوکر کھا کر گر گئی ساتھ اس کے موں سے چیخ نکل گئی اس دوران میں بسی کے لوگوں کے ساتھ تارک بھی وہاں پہنچ گیا ایک اور انہیں جھک کر مسی کو اٹھانا چاہا مگر وہ پھر گر گئی وہ بھولی طرح ہاپ رہی تھی موں سے کف بہ رہا تھا اور چیرہ خوف و دہشت سے اس طرح سفید تھا جیسے سارا ہون نچر دیا ہو کیا ہوا ماسی زینب روشہ اس پر جھوک گئی خیر تو ہے نا یہ تمہاری حالت ہے وہ بیڑیے ماسی زینب ہاپتے ہوئے بولی میری رشما کو اٹھا کر لے گئے انہوں نے بستی جلا کر راک کر ڈالی سب کو زندہ جلا دیا پھون دیا سب کو گولیوں سے ان دھرندوں نے کون سے وہ روشہ نے پوچھا اس کا لہجہ بھی ایک انجان خوف سے تھر تھرہ رہا تھا فوجی ہندو بیڑیے ماسی زینب کو اپنی آواز پر قابو پانا مشکل تھا وہ کہہ رہے تھے انہیں ایک پاکستانی جاسوس کی تلاش ہے جس سے ہم نے چھپا رکھا ہے وہ گروں میں گس کر تلاشی کے بانے لوٹ مار کرنے لگے رشما کے باپ نے مضاحمت کی تو اسے گولی مار دی بلکہ سب کو گولیاں مار دی آگ لگا دی بستی کو میرے سامنے سب کو جلا دیا وہ رشما اور زبیدہ کو اٹھا کر لے گئے وہ بارتی دریندے ماسی زینب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی پھر اس نے بتایا کہ وہ اس وقت بستی سے باہر گئی ہوئی تھی اگر اس وقت بستی میں ہوتی تو اسے بی چھلنی کر دیا جاتا جب وہ بستی میں پہنچی تو بستی جل کر راک ہو چکی تھی ہر طرف جلی ہوئی اور گولیوں سے چھلنی لاشیں بکری ہوئی تھی روشا اور بستی والے ماسی زینب کو روشا کے مکان میں لے آئے اس واقعے نے ہر چیرے کو دھندنا دیا تھا زندگی تو پہلے ہی خوف کے سائے میں بسر ہو رہی تھی اب یہ سائے کچھ اور گہرے ہو گئے تھے ماسی زینب کو چارپائی پر رٹا دیا گیا بستی کے لوگ اس کے چاروں طرف جمع ہو گئے تارک ایک طرف کھڑا سوچ رہا تھا کہ کیا ماسی زینب کی بستی پر یہ کہر اس کی وجہ سے ٹوٹا تھا وہ ایک خفیہ مشن پر یہاں آیا تھا ممکن ہے بھارتی انٹیلیجنس کو بھی اس کے بارے میں اطلاع مل چکی ہو اور بھارتی فوجی اس کی تلاش میں ماسی زینب کی بستی میں پہنچی ہو لیکن وہ پاکستانی جاسوس تو نہیں تھا اس کا تعلق تو کشمیر کی تنظیم لبریشن فرنٹ سے ہے لیکن بھارتیوں کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے ان کو تو ہر کشمیری مسلمان کے چہرے پر پاکستانی جاسوس کا عکس نظر آتا ہے شامدن درہ رہی تھی یہ لوگ ابھی ماسی زینب کے غم سے سمل بھی نہ پائے تھے کہ ایک اور روح فرصہ اطلاع ملی بستی کا ایک نوجوان لڑکا جو مویشی چرانے کے لیے گیا ہوا تھا دھوڑتا ہمتا بستی میں داخل ہوا اس کا چہرہ خوف کی شدت سے پیلا ہو رہا تھا اس نے بتایا کہ ایک فوجی جیپ اسی طرف آ رہی ہے وہ اپنے مویشیوں کو ہانگتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا کہ بکری کے ایک بچہ ٹیلے پر چاڑ گیا وہ بھی بکری کے بچے کو پکڑنے کے لیے ٹیلے پر چاڑ گیا اس نے بس ہی کی طرف آنے والے راستے پر ایک فوجی جیپ کو دیکھا تو مویشیوں کو چھوڑ کر دھوڑتا ہوا یہاں آ گیا اس کے کہنے کے مطابق جیپ زیادہ دور نہ تھی تارک نے اس کی بتائی ہوئی سمد میں دیکھا ایک بڑے ٹیلے کے دوسری طرف دھول کا بادل سا اڑتا ہوا دہتر آ رہا تھا جس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ جیپ زیادہ دور نہیں تھی اور ٹیلے کے اوپر سے گھوم کر کسی بیلہ میں سامنے آ سکتی تھی روشہ بھی دھول کے اڑتے ہوئے اس بادل کو دیکھ رہی تھی پھر ایک دم جیسے وہ ہوش میں آ گئی اور تارک کو بازو سے پکڑ کر کھائیتی ہوئی ایک طرف لے گئی وہ لوگ یقیناً تمہاری تلاش میں ہے تم چھپ جاؤ روشہ نے کہا اور بدحواس ندگاؤں سے چاروں طرف دیکھنے لگی جیسے اسے چھپانے کے لیے جگہ تلاش کر رہی ہو کیا تم مجھے بزدل سمجھتی ہو میں یہ بزدلی کی بات نہیں روشہ نے اس کی بات کار دی تم اس علاقے میں اجنبی ہو تم پر بڑی آسانی سے جاسوس ہونے کا الزام لگایا جا سکتا ہے اگر تم پکڑے گئے تو تمہیں پناہ دینے کی الزام میں پوری بستی کو جلا کر راک کر دیا جائے گا بات تارک کی سمجھ میں آگی بارتی دریندوں سے اگرچہ کسی رحم کی توقع نہ تھے لیکن روشہ کی بات میں بڑا وزن تھا وہ بھی کسی پناہ گا کی تلاش میں چاروں طرف نظریں دھڑانے لگا میرے ساتھ آؤ اس وقت وہی ایک جگہ ہے جہاں تم چھپ سکتے ہو روشہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کمرے کی طرف دوڑی جس میں فالتو چیزیں اور مویشیوں کا چارہ وغیرہ بڑا ہوا تھا بھوستی کے اس دیر میں گھس جاؤ جیب بستی کے سامنے پہنچ چکی ہے روشہ نے اسے کمرے میں بھوستی کے دیر کی طرف دکیل دیا تارک کو بھوستی کے دیر میں چھپنے میں چند سیکن سے زیادہ نہیں لگے لیکن اس نے اتنا سا خلا رہنے دیا کہ ہوا کی آمد و رفت برکرا رہے جیب مکانوں کے سامنے آکر رک گئی اس پر تین فوجی سوار تھے وہ تینوں سب مشین گنوں سے لیس تھے جیب رکتے ہی دو فوجی کود کر نیچے اتر آئے جبکہ تین سرا سٹیرنگ کے سامنے بیٹھا تھا اس بس تھی کہ مرد کہاں ہیں کہاں چھپ گئے ہو سب لوگ ایک فوجی نے گریدار آواز میں پوچھا کیا ہم تمہیں مرد نہیں نظر آتے ایک بوڑے نے جواب دیا خاموش رہے بڑے فوجی دھاڑا میں جوان آدمیوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں ہم جوانوں سے زیادہ طاقتوار ہیں ان بازوں میں بڑی قوت ہے ابھی بوڑے نے سینہ ٹھونک کر جواب دیا اوے بند کرو اپنی زبان فوجی نے کہتو کہ سب مشین گن کا بٹ پوری قوت سے بوڑے کے سینے پر دے مرا بوڑا چیختہ ہوا گر پڑا اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن فوجی نے اسے تین چار ٹھوکنے اور رسیل کر دی بوڑا بھری طرح بھی لانے لگا ہمیں معلوم ہے کہ یہاں کوئی پاکستانی چھپا ہوا ہے اس فوجی نے سب کے چیروں کو گھورتے ہوئے کہا بہتر ہوگا کہ اس جاسوس کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ مس بستی کو جلا کر راک کر ڈالیں گے اور تم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے یہاں کوئی جاسوس نہیں اگر ہوتا بھی تو ہم اس کے بارے میں کچھ نہ بتاتے ایک ادیر عمر عورت نے تلیری سے جواب دیا اوہو دوسرا فوجی اس کی طرف گھوم گیا اسے سب مشین گن کی نال پوری قوت سے عورت کے مو پر دے ماری عورت کے مو سے چیخ نکل گئی اس کا جبڑا ٹوٹ گیا اور خون اُبلنے لگا رادن بلبیر فوجی نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تمام گھروں کی تلاشی لو اگر کوئی مضاحمت کرنے کی کوشش کرے تو بھون ڈالو اسے جیب کے سیرن کے سامنے بیٹھا ہوا فوجی بھی اتر آیا وہ بلبیر سنگھ تھا جو رادن کے ساتھ مل کر گھروں کی تلاشی لینے لگا تیسرا فوجی بس تھی کے مکینوں پر سب مشین گن تانے کھڑا رہا روشہ اپنی جگہ سے سرکتی ہوئی چولے کے قریب آ کر کھڑی ہوگی موشی مالا کمرے کا دروازہ سامنے ہی تھا بھوسے کا وہ ڈھیر بھی نظر آ رہا تھا جس میں تارک چھپا ہوا تھا ایک فوجی جیسے اس دروازے کی طرف بڑھا روشہ زمین پر پڑی ہوئی تین چار لکڑیاں اٹھا کر اس طرح سامنے آ گئی جیسے لکڑیاں اس کمرے میں ڈالنے جا رہی ہو فوجی نے اسے دیکھا تو یک دم ٹھٹک کر رکھ گیا جیسے پہلی بار اسے دیکھا ہو اوہو فوجی کے موں سے سی ٹی سی نکل گئی رمیش جی ادھر تو دیکھو ذرا چا چیز ہے اسی کو لے چلو رات آرام سے گزر جائے گی کیا واقعی اس فوجی نے جواب دیا جسے رمیش کہہ کر مخاتب کیا گیا تھا اسے تو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا اٹھا کر جی میں ڈالو اور لے چلو یہاں سے لانت بھیجو پاکستانی جاسوس پر جس فوجی نے اپنے ساتھیوں کو روشا کی طرف متوجہ کیا تھا وہ رادن تھا وہ نپیتلے قدم اٹھاتا ہوا روشا کی طرف بڑھا خبردار اپنے ناپاک ہاتھ مجھے مت لگانا روشا لکڑیاں پھینک کر دو قدم پیچھے آٹ گئی ارے تم بچ کر کہاں جاؤگی کئی روز با تم جیسی کومل ناری دکھائی دی گیا آج تو ہم اپنے من کی پیاس بجائیں گے رادن آگے بڑھتے ہوئے بولا